اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزخ کی دنیا سے آپ کے لئے ایک اور واقعہ حضرت عبد الرحمن بن جزید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین مجاہد نوجوان تھے جو وقتاً فوقتاً سرزمین روم جا کر حملے کر کے واپس آ جاتے تھے ایک مرتبہ یہ تینوں رومیوں کے ہاتھوں گریفتار ہو گئے گریفتاری کے بعد ان کو شاہرون کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان پر اپنا دین پیش کیا انہوں نے کہا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تو قطعاً قبول نہیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے بادشاہ نے یہ سن کر گریفتار لانے والوں سے کہا کہ ان کو لے جاؤ بادشاہ ایک ندی کے بعد ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا اہلکار ان کو پکڑ کر ندی کے کنارے پر لے گئے ایک مجاہد کی گردن تن سے جدا گرتی تو اس کا سب ندی میں جا گیا اور گر کر اچانک سب کے برابر میں سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے زندہ انسان کا سر ہوتا ہے اور اپنا چہرہ سب کی طرف کر دیا اور زبان پر قرآن کریم کی یہ آیاء مبارکہ جاری ہو گئی کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو بھی خوش ہونے والا ہے اور تجھے بھی پسند کیا جا رہا ہے پھر داخل ہو جا میرے مقرب بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں تو جب قرآن کریم کی ان آیات کو اس کیفیت میں ان لوگوں نے سنا تو یہ دیکھ کر سب خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک میرے رب نے سج فرمایا ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کا شعور تم نہیں رکھتے انہیں مردانہ کہو وہ زندہ ہے اس واقعے کو کتاب من عاش بعد الموت میں پیچ نمبر 59 پر بیان کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ